بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہمارز رویب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایڈوکیٹ زویب جوتا آج کی ہماری انفرمیٹیو ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اصلہ رسنس ڈیجیٹل کروانے کا فیصلہ ذاتی نے اصلہ رسنس کے لیے فیسوں میں اضافہ پنجاب میں اصلہ رسنس کو ڈیجیٹل کرنے کا فیصلہ کا لیا گیا ہے صبحی کمینہ نے پنجاب عام رول دوہزار تیس کی منظوری دے دی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل آئیکن کو دوبانہ مت بولیں تاکہ اب تک اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو پہنچی رہے اور میں آپ کو اسی طرح ہر خبر سے باخبر رکھوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی خبریں ملتی رہیں تو سسکرائب کرنا مت بولیے گا ناظرین تفصیلات کے مطابق اسلح رول دوہزار تیس کو جلدی صبح بر میں لاغو کر دیا جائے گا جس کے بعد پہلے سے منظور شدہ اسلح لیسنس درخواستوں کا پروسیجر مکمل نہ کرنے والے شہریوں کو از سرنو درخواست دینی ہوگی محکمہ داخلہ حکام کے مطابق پنجاب کبینہ نے پجاب عام رول دوہزار تیس کی منظوری دے دی ہے جس کو لاغو کرنے کے لیے وارنگ شروع کر دی گئی ہے نئے عامز کے تیاد ہر شہری اسلح لیسنس کے لیے نئی درخواست آن لائن دے سکے گا جس کا مکمل پروسیجر ڈیجیٹل ہوگا اسلح لیسنس کی منظوری کے بعد فیسوں کا جو پروسیجر ہے وہ بھی آن لائن ہوگا ترجمان محکمہ داخلہ کے مطابق محکمہ داخلہ پنجاب عام رول دوہزار سترہ کے تیاد اسلح لیسنسوں کی تمام منظور شدہ درخواستوں کو پنجاب عام رول دوہزار تیس کے نافذ کے بعد اسلح لیسنسوں کی ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب عام رول دوہزار تیس کے مطابق نئے ذاتی اسلح لیسنس بنانے کی فیس دس ہزار سے بڑھا کے پچاس ہزار کر دی گئی ہے ذاتی اسلح لیسنس کی ترجید کرنے کی فیس ایک ہزار سے بڑھا کے پانچ ہزار روپے ہو گئی ہے نیجی ادارے سیکیورٹی کمیونٹ جو کمپنینز تھی کہ نئے اسلح لیسنس بنانے کی فیس پچاس ہزار روپے جبکہ محکمہ داخلہ پنجاب کے لیسنس کو آر پاکستان کروانے کی فیس ایک لاکھ روپے مقرر کر دی گئی ہے اسلح لیسنس پرسیڈنگ فیس جو پہلے چودہ سو روپے تھی اس کو بڑھا کے دوہزار کر دیا گیا ہے پنجاب عامل رولز دوہزار تیس کے مطابق جو ڈوپلیکیٹ اسلح لیسنس بنانے کی فیس ایک ہزار روپے تھی اس کو بڑھا کے پانچ ہزار روپے کر دی گئی ہے اسلح لیسنس میں گولیوں کی تداد بنانے کی فیس پہلے جو دس روپے تھی تھی قریباً اس کو بڑھا کے بارہ روپے کر دیا گیا ہے جبکہ اسلح لیسنس پر اتھیار یا بور تبدیل کرنے کی فیس پانچ ہزار روپے مقرر کر دی گئی ہے کبینہ نے جو وارسانہ بنیاد پر اسلح لیسنس ٹرانسفارم کیا جاتا تھا جس کی فیس دس ہزار مقرر کر دی گئی ہے اسلح ہولڈرز کے گھر پر اسلح لیسنس دلیوری کی فیس تین سو روپے مقرر ہو گئی ہے جو بھی آپ کو اسلح لیسنس دلیور کروایا جائے گا اس کی فیس آپ کو تین سو روپے ادا کرنی پڑے گی پنجاب عام رولز دوزار تیس کے انفاد کے بعد ایسی تمام درخواست گزار افراد جن کے اسلح لیسنس کے حصول کی درخواستیں منظور ہو چکی ہیں مگر انہوں نے اسلح لیسنس حاصل کرنے کے لیے قانونی عمل کو پورا نہیں کیا ان کو اسلح لیسنس کے حصول کے لیے تمام پرسیجر نئے سیرے سے کرنا ہوگا جو بھی پرسیجر انہوں نے کیا تھا انہوں نے وہ اس کے اوپر پرسیجر اپنا مکمل نہیں کیا تو وہ نئے سیرے سے اپنا سارا کام کریں گے میکمہ داخلہ نے واضح کیا ہے کہ منظور شدہ اسلح لیسنس کو فوری طور پر پرسیجر نہ کرنے والے شہریوں کو پنجاب عام رولز دوزار تیس لاغوں ہونے کے بعد دوبارہ اسلح لیسنس کی منظوری کے عمل کو عمل سے گزرنا ہوگا خیال ہے کہ اسلح لیلرز اور شہریوں کے مطالبے پر عام رولز دوزار تیس کے تحت اسلح لیسنس کی فیسوں میں پچاسی آزار روپے کی بڑی کمی کر دی گئی تھی اس حصول سے نگران پنجاب حکومت جو صبح بر کے لیے فیسے ایک لاکھ روپے سے کم کر کے پندرہ آزار روپے کرتے ہوئے اس کو جو بزنس مین ہیں ان کے لیے آسانی پیلا کی ہے اور پنجاب عام رولز دوزار تیس کی منظوری بھی دے دی ہے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں نے کافی لوگ مجھ سے فیسوں کے بارے میں پوچھتے تھے بار بار کمر ساتھتے تھے کہ سرمیں فیسوں کے بارے میں بتائیں تو امید ہے کہ میں نے آج آپ کو فیسوں کے مطابق تمام جو گئی ہے وہ دے دی ہوگی دے دی ہے اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں اللہ آپ کا حمی و ناصر و اپنے ہم بھی کہہ رکھیں اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ